السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ہمارے ہاں لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہیں ایک لمحے میں سعاد زندہ بات اور دوسرے ہی لمحے میں سعاد بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کا کچھ ہمارے ہاں ابھی جیسے میں نے آپ جانتے ہیں کہ اینمل فلم کے اوپر ایک ریاکشن ویڈیو دی تھی تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے اور ہم چینل چھوڑ کے جا رہے ہیں فلانا یہ وہ آپ اپنی مرضی سے آئے تھے اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چینل کے اوپر کومنٹ سیکشن میں لگ دیتے ہیں اور کبھی ای میل بھیج دیتے ہیں کبھی کوئی واتس ایپ بھیج دیتے ہیں ہم واتس ایپ گروپ چھوڑا ہیں اس طرح کی مختلف چیزیں بارال it's not important تو ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا کہ اچھا تو تم لوگ ہر چیز پر تنقید کرتے ہو ہر چیز پر تمہیں پرابلم ہے اب فارسی کی گانے کو لے کر اب تم نے اپنے ویڈیو میں ایشو بنا دیا ہے اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ فارسی کے بول جو ہے اس کا ہمیں مطلب بھی سمجھا دوتا کہ ہمیں باتا چلے کہ what's wrong دیکھیں میوزک ہے میوزک کو میں صحیح تو نہیں کہہ سکتا لیکن چونکہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کو سمجھا جائے تو اس لیے میں نے اس کے لیرکس آپ کے لیے جو ہے وہ مانگوائے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ یہ ایک عشقیہ گانہ ہے جس میں ایک عاشق اپنے معشوقہ سے اظہار کر رہا ہے اپنے غم کا کہ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا ہے تو کہتا ہے کہ اح سیہ زنگی دلو نکن خون تو وہ کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے دل کا سکون کہلیں یا اس کو انگریزی میں میرے دل کو دھچکہ پہنچانے والا بھی کہہ سکتے ہیں مختلف طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں بارہ جس طرح بھی وہ اسے مخاطب کر رہا ہے سیہ زنگی کہہ کر کہ میرا دل نہ توڑ وائی تو رفتی خجا منم چو مجنون کہ یہ مجھے بتا تو صحیح آہ بھر کے کہتا ہے کہ مجھے بتا تو صحیح تو کدھر جا رہی ہے میں تیرے بغیر دیوانہ مجنون ہو جاؤں گا تو مجنون بمانا پاگل دیوانہ عربی میں کہتے ہیں لیکن وہ جو تھا نا لیلہ مجنون وہ والا مجنون ہو جاؤں گا میں تیرے بغیر تو پھر کہتا ہے کہ جمال 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 قدو یہ جو میرے خواہد سے جمال قدو کچھ کے کچھ نام آپ نے بتایا ہے اس گانے کا تو اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے یار کے جمال کو بتا رہا ہے اسے جمال کہہ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تیرا جمال تو اتنا حسن والا کہ تو بڑا قداور ہے اپنے جمال میں اور بعض اس کا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ تو اپنے جمال کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے بڑا قداور ہو گیا ہے پھر کہتا ہے دل تو مختک سینہ وائے اروم نمی شینہ دل یعنی کہ جو ہارٹ ہے تو مختک سینہ وہ سینے میں ایک کرائڈل کی طرح ہے اور یوسا ہلیل یوس تو ایسا کر کوئی گانا گا کہ جو بارش برسے ایسا کوئی گانا گا جس سے کوئی حل چل مچے کہ یہ دل جو ہے نا یہ یہ تھک گیا ہے لیکن سوتا نہیں ہے کیونکہ اسے سکون نہیں ہے یہ وے مرمر سینہ بلرزون 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 کہتا ہے کہ یہ جو دل ہے دل یہ مرمری دل اسے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مرمر لرزے 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 چھو ٹرمبل 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 تو اتنی کیفیت بتا رہا ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دل جو ہے نا اب شکستہ پاہو کر اب لرز اٹھے آہو فغان کرے روئے چلائے کوئی وابیلا کرے ایقر تو کھمرت بچر خون بچر خون بچر خون کہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب تو ناچ تو گھوم تو ویل کر تو مست ہو جا اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ امین اگر آپ غور کریں تو اس طرح کس کے کچھ اشعار ہیں جس کو آپ سنیں تو آپ کو یہی گمان گزرتا ہے کہ اس کے اندر وہی ایلمنٹس ہیں کہ ایک عاشق جو ہے اپنی معشوقہ سے اس قسم کی عجیب و غریب سی باتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تیرے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہوں میں تیرے پیچھے پاگل ہو گیا ہوں میں تیرے بغیر کیا کروں گا تو حسن و جمال تو رکھتی ہے پر میرا دل توڑ کے رکھ دیا ہے تو نے اس طرح کی کچھ احساسات کا یہاں پر اظہار ہوا ہے کوئی ایسی بات آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ اسے سنیں اور اس سے کوئی آپ جو ہے کوئی چیز اخص کریں I mean it's it's just not worth it it's basically I think that's what it is پھر اس کا ایک اور شیر جو ہے دل تو محبس سینہ آہا آروم نمی شنا یعنی یہ جو دل ہے یہ سینے میں کی جیل میں بند ہے آہا آروم نمی شنا اور یہ آہو فقان جو ہے اسے یہ اس کا اسے آہو فقان کرنا چاہیے اسے شور کرنا چاہیے اور اسے اس چیز کو accept نہیں کرنا چاہیے جو جو یہ معاملہ ہے آہ اسے گانا گانا چاہیے بارشوں کے لیے آہم اور اس کا ایک اور ہے حلیوسہ علیوسہ اسرور نمی فرسو آہ اور اسے ان سیکرٹس کو پالنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سیکرٹس سے وہ بھی محروم ہے یعنی دل کے وہ راز جن سے وہ دور ہے اس طرح کے کچھ ملتے جلتے اس کے معنی ہے تو it's just like it's a poetry at the end of the days it's just a poetry لیکن وہی بات ہے کہ یہ poetry جو ہے یہ کس طرح فلم آئی گئی ہے اس کے اندر کیا دکھایا گیا ہے گانا گاریں ہیں شراب نوشی ہے سگرٹ خرافات ہیں یہ ساری چیزیں بھی تو اس کے اندر ہے بس وہی بات ہے ہمارے ہاں کہ عقل بدل لیتی ہے ہم ریزنز ڈونڈ نے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں والا ایک attitude ہم نے بنائے ہوا ہے تو بیسیکلی اس باو ٹائم کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کھیل کودوں میں پڑے رہیں اور اپنے وقت کو برباد کریں دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ جنہوں نے میسج بڑے غصے میں بھیجا ان کا تعلق انڈیا سے ہے کہ انڈیا میں زیادہ تر گانے تو وہ اپنی زبان صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے وہ ارے تڑے تڑے ارے تو کیا کرتا ارے وہ یہ اور پنتر پتہ نہیں اس طرح کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی شاعری ہوتی ہے اور اگر کہیں اردو شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شرکیہ شاعری بھی شروع ہو جاتی ہے اور ایک عجیب جو ہے وہاں پر اردو میں آتے ہیں تو خرافات آجاتی ہے اور اپنی زبان میں آتے ہیں تو اس بے رب سی ایک عجیب سی بلو پار لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو فارسی شاعری ہے یہ پر بھی یہ نہیں روڈ اس اور وہاں پہ عام آدمی کو سمجھ اور اسی طرح کے کچھ آس پاس اس کے الفاظ ہیں اگر فارسی سے اتنا ہی شغف ہے اور فارسی سیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بھائی مولانا روم کو کیوں نہیں پڑتے مسنبی اٹھا کے دیکھو کیا کہتے ہیں مولانا روم پہلا شعر اتنا کوئی خوبصورت وہ کہتے ہیں جی مطلب سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو بانسوری بچتی ہے نا بانسوری سر سنا ہے کبھی بانسوری کا سنا ہوگا آپ نے کہتے ہیں بانسوری کا سر سر نہیں ہے بانسوری کا سر سر نہیں ہے بلکہ یہ بانسوری رو رہی ہے بانسوری رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیونکہ بانسوری بنتی کیسے ہے لکڑی سے بنتی ہے نا اور لکڑی کانا سے آتی ہے درق سے آتی ہے اب اسے بانسوری بننے کے لیے درق سے جدا ہونا پڑا تو اب بانسوری رو رہی ہے کہ میں اپنے اصل سے جدا ہو گئی اپنی حیثیت اور حقیقت کو کھو بیٹھی تو یہ سر نہیں ہے یہ اس کے نالے ہیں اب وہ انسان کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس مثال سے جیسے بانسوری اپنے اصل سے جدا ہو کے روتی ہے تو انسان تو بھی تو یہاں کا نہیں ہے تو بھی تو مالہ اعلیٰ سے آیا ہے تیرے اندر بھی تو روحانی قوت ہے تیری روح بھی تو روتی ہے ان مقامات کے لیے جہاں چھوڑ کر جنہیں چھوڑ کر اس عالم ناسوت میں آئی ہے تو تیرے اندر وہ بانسوری کسی تڑپ کیوں نہیں ہے تو اپنی سرشت کو اپنی اصل کو کیوں نہیں سمجھتا تو اپنے اصل مقصد کی طرف کیوں گامزن نہیں ہے اس طرح کر کے ایک 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 شیر کے اندر آپ دیکھیں ایسے ایسا فلسفہ موجود ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ کیا عام چیزوں سے کیا بڑے بڑے مقصد آپ کو سمجھا دیئے ہیں ہم انہی چیزوں میں بڑے ہوئے ہیں گانوں میں گانوں کے مطلب سمجھائیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ اتنے نراض تھے غصے میں تھے میں کہا چلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یہ ٹانٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ کو کام مام کوئی نہیں ہے بس بیٹھے ٹانٹ کرتے رہتے ہو کہ یہ نہیں سننا وہ نہیں سننا پتا بتا بھی ہے اس میں ہوتا کیا لکھا کیا ہے تو اس لیے کہا آپ سے کیونکہ کچھ سدھ بدھ ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سدھ بدھ چھوٹی موٹی سی بس اور تو کچھ نہیں ہے ورنہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خیال رکھئے گا اسلام علیکم